بسم اللہ الرحمن الرحیم 29 ربیل اول 1440 سجری بمطابق 7 دسمبر 2018 پروز جمعہ المبارک سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ بھی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں چاننا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلٹن کو آخر تک ضرور دیکھئے اور رزانہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سعودی ریال ریڈ سعودی قوانین اور دیگر ممالک کی معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ایم جی ایچ سٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو آغاز کرتے ہیں آج کے تازہ ترین نیوز بلٹن کا دو ہزار بیس سے سعودی عرب میں ٹول ٹیکس کا نفاظ ہوگا وزیر نکلو حمل ڈاکٹر نبیل العمودی نے اندیا دیا ہے کہ دو ہزار بیس کے شروع سے ٹول ٹیکس کا نفاظ شروع کر دیا جائے گا ایوانی شاہی سے اس کی منظوری لی جائے گی العمودی نے مشرقی ریجن میں نو ہائی ویز کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آبادی سے باہر شہرہوں کی ذمہ داری تبدیل ہوگی چھے شہرہیں ٹول ٹیکس کے لیے متعین کر دی گئی ہیں باپ نے بیٹے کو پولیس کے حوالے کر دیا مکہ مکرمہ کے الحزیزیہ محلے میں سعودی باپ نے آٹھ سالہ بچے کی موت کا باعث بننے والے اپنے چودہ سالہ بیٹے کو پولیس کے حوالے کر دیا تفصیلات کے مطابق محکمہ ٹرافک کو اطلاع ملی تھی کہ مسجد ابن باز کے سامنے عبدالعزیز میں کوئی کار ڈرائیور بچے کو روند کر فرار ہو گیا گاڑی کی شناخت کر لی گئی تھی اس کا تاقب کر کے گرفتار کرنے کی اطلاع دے دی گئی اسی دوران حادثے کے ذمہ دار لڑکے کے باپ نے حقیقت حال معلوم ہوتے ہی لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دیا کاری السودیس نے حرمین شریفین اپلیکیشن کا افتتاح کر دیا مسجد الحرام و مسجد نوی شریف کے انتظامیہ کے سربراہی علا شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السودیس نے حرمین شریفین سمارٹ اپلیکیشن پر متعدد خدمات کا افتتاح کر دیا انتظامیہ کے حدیدار عبدالرحمن السعادی نے بتایا کہ انتظامیہ کے اہلکار الحرمین شریفین سمارٹ اپلیکیشن کی مدد سے ہی چھوٹی کی درخواست پیش کر سکیں گے انتظامیہ اپنی کارکردگی بہتر بنانے اور سارے کام سعودی ویجن 2030 کے تحت انجام دینے کے لیے ایک کوشہ ہے چھوٹے ٹرک ڈرائیوروں پر جرمانہ محکمہ ٹرافک نے سوشل میڈیا پر چھوٹے ٹرکوں کے ڈرائیوروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سامان کی منتقلی کے سلسلے میں مقررہ قوائد و زبابت کی پابندی کریں خلاف فرضی پر ایک ہزار ریال سے لے کر دو ہزار ریال تک کا جرمانہ ہوگا سامان ٹرک کے اندر سے نکلنا ٹرافک خلاف فرضی ہے اس کا دھیان رکھا جائے یعنی جب بھی آپ اپنے ٹرک پر لوڈنگ کرتے ہیں تو آپ کا لوڈ شدہ سامان ٹرک کی دیواروں کے اندر ہونا چاہیے اگر وہ ان دیواروں سے باہر ہوگا تو آپ کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے کچرے کے تھیلے کا نیا استعمال جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کار پارکنگ کے انتظامات دیکھنے والے ادارے نے نوصلہ دھار بارش سے بجلی کے میٹر بورڈ کو بچانے کے لیے پلاسٹک سے کور کر دیا ایسا لگتا ہے کہ پارکنگ انتظامیاں کو کچرے کی تھیلی کے سوا میٹر بورڈ کی حفاظت کے لیے کوئی اور چیز نصیب نہیں ہوئی تھی مکہ میں ساہر کیمرہ بھی ٹوپ گیا موصلہ دھار بارشوں کے باعث مکہ مکرمہ کے مطابد علاقوں میں سیلاب آ گیا اور وہاں موجود ساہر کے کیمرے بھی ڈبوں سمیت ڈوب گئے مکامی شہری نے ساہر کے ڈوبتے ہوئے کیمروں کے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر جاری کر دیئے مکامی شہری نے ویڈیو کلپ میں یہ بھی دکھایا کہ ساہر کے کئی کیمرے سیلاب میں بہتے چلے جا رہے ہیں دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب کے اندر ٹرافک کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے کے لیے جن میں آور سپیڈ شامل ہے ساہر کیمروں کا استعمال کیا جاتا ہے اور انہی کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے اوور سپیڈ ڈرائیوروں کو جرمانے دیے جاتے ہیں تین سو اکتر مقامات سے بارش کا پانی صاف جدہ میونسپیلٹی نے شہر کے تین سو اکتر مقامات پر جمع ہو جانے والا بارش کا پانی صاف کرا دیا ترانویں ہزار مقاب میٹر پانی صاف کرایا گیا ایک سو چھاسٹ شہراؤں اور ایک سو چون سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا تھا امیر ماجد شار فلسطین چورہے کے انڈر پاس میں جمع پانی ٹرکوں کے ذریعے نکالا گیا انڈر پاس ٹریفک کے لئے کھول دیا گیا اور ٹریفک کا نظام بحال کر دیا گیا خلاف ورزیوں پر ہوتل کو سیل کر دیا گیا تریف بلدیا کے افسران نے حفظان سہت کے اصولوں کی خلاف ورزی اور مطلوبہ لوازمات کے فقدان پر غیر قانونی ہوتل کو سیل کر دیا غیر ملکی کارکنان کھانے پینے کا سامان نامناسب محول میں تیار کر کے پڑاکٹ کر رہے تھے بلدیا کے ترجمان کا کہنا تھا کہ عزیزیہ محلے کی رہائشی عمارت کو ہوتل کے کچھر میں تبدیل کرنے والے تمام غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے قبضے سے آٹھ سو کلو گرام کھانا ضبط کر کے تلف پڑا دیا گیا کارکنان کو کانونی کاروائی کے لئے متعلقہ ادارے کی تحویل میں دے دیا گیا جہاں پوچھ گچھ کے بعد ان کے خلاف مزید کاروائی کی جائے گی وزارت تجارت کی کاروائی ہزاروں جالی سپیر پارٹس ضبط وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے بڑے پیمانے پر کاروائی کرتے ہوئے گاریوں کے انتیس ہزار سے زائد نکلی سپیر پارٹس برامت کر کے گودان کو سیل کر دیا تفصیلات کے مطابق وزارت تجارت کو اطلاع ملی تھی کہ ریاض شہر کے نواحی علاقے میں گاریوں کے جالی سپیر پارٹس کا گودان ہے جہاں متعدد غیر ملکی کام کرتے ہیں اطلاع ملنے پر وزارت کی تفتیشی ٹیموں نے گودان کا خفیہ طریقے سے جائزہ لے کر ریپورٹ تیار کی جس کے بعد کاروائی کے لئے پولیس ٹیم کے حمرات چھاپا مار کر گودان کو سیل کر دیا وزارت تجارت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گودان سے چھبیس ہزار ملکیوں کو بھی گرفتار کیا گیا جو قانون محنت کی خلاورزی کے مرتقب بھی پائے گئے ذرائع کا کہنا تھا کہ مذکورہ گودان میں چین سے درامت کیے گئے گاریوں کے پارٹس جن میں آئل اور ائر فیلٹرز اور اسی قسم کے دیگر پارٹس شامل تھے ان پر معروف کمپنیوں کے سٹیکرز لگا کر انہیں مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا تھا گودان سے 382 کارٹن بھی برامت کیا گئے جن میں تیار شدہ معروف کمپنیوں کے سٹیکرز رکھے ہوئے تھے جالساز آم فیلٹرز پر مختلف میک اور برانڈ کے سٹیکرز لگانے کے بعد انہیں مقامی سطح پر تیار کیے گئے ڈبو میں پیک کر کے مارکیٹ میں سپلائی کیا کر گودان سے پرنٹرز کی کارٹریج بھی برامت کی گئیں جو مقامی طور پر ری فل کی گئیں تھی کارٹریج پر بھی معروف برانڈ کے سٹیکرز چسپاں کیے جاتے تھے تاکہ انہیں مہنگے داما فروخت کیا جا سکے وزارت تجارت کے ذرائع کا کہنا تھا کہ جالسازی کے رجحان کے خاتمے کے لئے وزارت تجارت کی کاروائیاں جاری رہیں گی اس حوالے سے وزارت تجارت کی ٹیمیں مختلف شہروں میں تفتیشی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ جالسازوں کا خاتمہ کیا جا سکے ذرائع کا کہنا ہے تو انہیں یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ جالساز معروف میک کے ملبوسات کو مقامی سطح پر تیار کروا کر ان پر معروف برانڈ کے لیبل لگاتے ہیں جو تجارتی جالسازی کے زمرے میں آتا ہے جس پر کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے جہاز سے سفر کرنے والے مسافروں کو سامان میں پاور بینک لے جانے پر پابندی شابدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کی انتظامیہ نے فضائی مسافروں کے سامان میں موبائل چارج کرنے والے پاور بینک لے جانے پر پابندی آئیت کرتی ائرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے غیر ملکی فضائی کمپنیوں کو جاری لیٹر میں کہا گیا کہ کسی بھی مسافر کے سامان میں جسے کارگو کیا جاتا ہے پاور بینک لے جانے کی اجازت نہ دی جائے شابدالعزیز بین الاقوامی ہوای اڈے کے ڈائریکٹر کی جانب سے جاری کی جانے والے سرکلر میں تمام ائرلائنز کی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ مسافروں کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی ادارہ ہوابازی کی جانب سے پاور بینک جو کہ لیٹھیم بیٹری پر مشتمل ہوتا ہے کسی مسافر کے سامان میں لے جانے کی اجازت نہ دی جائے نوٹیٹکیشن میں مزید کہا گیا کہ سعودی عرب میں کام کرنے والی ائرلائنز اس بات کا خاص قیال رکھیں کہ وہ مسافروں کا سامان بک کرتے وقت اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ ان کے سامان میں پاور بینک تو نہیں رکھا گیا اگر سامان میں پاور بینک ہو تو اسے نکال کر سامان کارگو کیا جائے واضح رہے کہ پاور بینک کی وجہ سے کافی حادثات کا سامنا کرنا پڑا گزشتہ سال جدہ کی ایک معروف مارکیٹ میں ہولناک آگ کا باعث بھی پاور بینک ہی تھا جس میں مارکیٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی اس حوالے سے متعدد ممالک میں فضائی سفر کے دوران سامان میں پاور بینک پر پابند ہی عائد کر دی گئی ہے جس کا نفاذ سعودی عرب میں بھی کیا جا رہا ہے گدوں میں جال سازی کرنے والا گروہ گرفتار ریجنل بلدیا نے میٹرس کے پرانے گدوں پر نئے غلاف چڑھا کر فروخت کرنے والے غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق الملیسہ بلدیا کے ریجنل آپریشنل ڈائریکٹر نے احمد الزہرانی نے بتایا کہ بلدیا کو اطلاع ملی تھی کہ شہر کے نواہی علاقے میں غیر ملکیوں نے جال سازی کا اڈہ قائم کیا ہوا ہے جہاں پرانے میٹرس کے گدے اور تکیے لائے جاتے ہیں اور ان پر نئے غلاف چڑھانے کے بعد معروف بران کا لیبر لگایا جاتا ہے الزہرانی نے مزید بتایا کہ جال سازی کے اڈے کا انکشاف ہونے کے بعد وزارت تجارت کے زیلی ادارے کے تعاون سے اڈے پر چھاپا مارا گیا جہاں سے بڑی تعداد میں بوسیدہ میٹرس اور ناقابل استعمال اسفنج برامت کیا گیا اڈے سے متعدد معروف برانڈ کے لیبلز بھی برامت ہوئے اڈے سے تین غیر ملکیوں کو اگر افطار کر کے ان کے خلاف تجارتی جال سازی کا مقدمہ درج کرنے کے بعد متعلقہ ادارے کے سپورٹ کر دیا گیا آج تک کے لیتنا ہی دوستو یا تا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بیٹن امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے سے لائک زور کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ملتی رہیں یا سعودی ریال ریٹ پہنچتا رہے یا سعودی قوانین کی دیگر معلومات آپ تک ملتی رہیں تو آپ ہمارے چینل ایم جیچ سٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ منظران والا کھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب دوستوں کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ